السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آپ لوگ اور میں بھی یہاں پہ بلکل ٹھیک ہوں خوش و مزے میں ہوں اور آج میرے ساتھ ہیں میری پیاری سی بیٹی آئیزہ اور آج جو ہے میں اکیلے یہ بلوک نہیں بناوں گی آئیزہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بات کرنا جاتی ہے تو سنیں کیا بول رہی ہے آئیزہ السلام علیکم ویورز مجھے سوٹی جی کے بلوک بہت پسند ہیں جیسے ان کی نوٹفکیشن آتی ہے تو سب سے پہلے میں ایسی بھی کرتی ہوں کیونکہ میں ہر وقت مبائل میں گیمز گئے کے ہی ہوتی ہوں اور جیسی اسی جی جی کی نوٹفکیشن آتی ہے تو میں زوردار آواز میں مس کہتی ہوں کہ جلدی سے سارے کاؤنٹ چھوڑ کے آئیں میں بس سارے کاؤنٹ چھوڑ کے آئیں اور فائب دیس ہو گئے ہیں کہ ان کا بلوک نہیں آئی اچھا یہاں پہ میں بلیک ڈوں گی اور یہ جب کہتی ہے نا سارے کام تو ایسے نہیں کہتی جتنا یہ آرام سے بھی بول رہی ہے یہ کہتی ہے ماما جلدی سے آئیں سارے کام چھوڑ دیں سویٹی جی کا بلوک آ گیا تو ماما بھی جب یہ چیختی ہے نا میں قسم سے گھبرا جاتی ہوں کہ پتہ نہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا کمرے میں کسی کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے میں بھاگ کر آتی ہوں اور آگے سے جب مجھے یہ کہتی ہے نا سویٹی جی کا بلوک آ گیا اتنا کوئی مجھے غصہ آتا ہے اس وقت واقعی غصہ آتا ہے کہ یار میں اتنا تم دھرا دیتی ہو آرام سے بتا دو بعد میں میں بھی نوٹفیکیشن دیکھ لوں گی میں رات کو جب بیٹھتی ہوں موبائل لے کے میں چیک کروں فائیو ڈیسن کا بلوک کیوں نہیں آتا ماما نے بتایا کہ ان کی طبیعت خلاف ہے تو میں دعا کروں گی کہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں آمین جلدی سے ٹھیک ہو جائیں بلکل بھائی جلدی سے ٹھیک ہونا ہے اور ہم سب لوگ دعا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ جلد صحیح ہوں گی اور پھر سے آپ ہمارے بیچ میں آئیں گی اور جلدی آپ کا انشاءاللہ بہت زبردست قسم کا ہمیں ولوگ دیکھنے کو ملے گا ہمیں پتا ہے اور بس اللہ آپ کو صحت دے اور پینشن لائف میں چلتی رہتی ہے اونش نیچ ہر کسی کی لائف میں چلتی رہتی ہے بس لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں نیگٹیف لوگوں کو صرف اگنور کرنا سیکھیں ہم ایک دوسرے کو کمنٹ باکس میں یہی بولتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اگنور کریں اگنور کریں تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گی بس نیگٹیف لوگوں کو زندگی سے اگنور کریں اور بس اگنور کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ اگر ہم اگنور کر کے آگے کی طرف چلیں گے نہیں تو یہ لوگ ہمیں آگے بھڑنے بھی نہیں دیں گے ہم نے حمد ماننی ہے ایک ساتھ مل کے آگے چلنا ہے اور ان لوگوں کو پیچھے دکھے لنا ہے اور جتنا ہم خوش ہو کے آگے کی طرف چلیں گے ان کے دل اور جلیں گے اور تکلیف ہوگے کہ ہم تو انہیں گھر میں بٹھانا چاہتے تھے ان کا چینلز کو بند کروانا چاہتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا اس بندی نے حمد نہیں ہاری یہ پھر سامنے آئی ہے پھر سب کو سامفیس کر رہی ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی طبیعت جلتس جت آپ صحیح ہو جائیں آپ کی طبیعت صحیح ہو اور ہمارے بیچ میں آپ واپس آئیں ہم ہی نہیں ہمارے بچے بھی آپ کی ولوکس کی نوٹفیکیشن کم از کم دیکھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کیونکہ بچوں سے ریلیٹیڈ یہ ولوکس ہوتے نہیں ہیں اس میں کوکنگ ہوتی ہے ڈیلی روٹین ہم دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بچوں سے ریلیٹیڈ تو نہیں ہوتا لیکن یہ کہ جب نوٹفیکیشن آتی ہے اور جب ماں ایک چیز بار بار دیکھ رہی ہے موبائل میں تو بچوں کو ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ ہے تو میرے بچوں کے زمان پر چھوٹی جی کلکل چڑھا ہوا ہے تو انہیں بتا ہے کہ یہ ماما کی موسٹ فیرویٹ ہیں تو اس لیے جب ان کی نوٹفیکیشن آتی ہے تو بچے ایسا چیگم پکار مچا دیتے ہیں اس لیے جلد از جلد آپ نے واپس آنا ہے ہم سب کے بیچ میں ہم سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور جو بھی آپ کی جائز فائشات ہے اللہ وہ جلد از جلد پوری کرے بس یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی شیئرنگ جو کہ صرف ہماری سب کی پیاری سویٹی جی اور جانب یہاں پر رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں اس دفعہ گروسری کرنے گئی تو اپنے لیے ہی لسن کا اچار لے کر آئی تھی جو کہ مجھے بہت ہی پسند ہے اور گھر میں اوالال ویسے تو یہ مکس اچار ہر وقت پڑا ہی رہتا ہے لیکن لسن کا اچار بھی اس کے ساتھ مجھے بہت پسند ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا کہ لسن کا اچار آپ لوگوں کو پسند ہے یا مکس اچار دال چاول بنے اور اس کے ساتھ اچار نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا دال چاول کا مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ ساتھ میں صلاحات اور اچار یہ چیزیں نہ ہو اچھا یہاں پر لاسٹ میں ایک بات میں بتاتی چلوں کہ نادیہ خان کا پرگرام مارننگ شو آتا ہے پی ٹی وی پر اس دن میں ریگولر تو میں نہیں دیکھتی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں لگا لیتی ہوں ٹی وی اور دیکھتی ہوں مارننگ شو تو اس دن میں ان کا پرگرام دیکھ رہی تھی دو گیسٹ انہوں نے بلائے ہوئے تھے اور بہت ہی زبردست قسم کا وہ پرگرام تھا اور اس میں سوالات وغیرہ جو بھی مختلف ٹاپک وہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے بہت اچھا پرگرام تھا میں کسی الگ ولوک میں ابھی یہ ولوک بہت لمبا ہو گیا ہے کسی نیکسٹ ولوک میں میں اس وہ سارے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اور بتاؤں گی کہ کیا کیا وہ باتیں تھیں تو اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ